بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رہان جہانگیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دلیل کے ساتھ ایک نیا پروگرام نئے ٹاپکس کے ساتھ نئے دلائل کے ساتھ جو پاکستان میں اور انٹرنیشنل سطح پر جو نیوز جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس پروگرام میں بتاتے ہیں ابھی جو آج کی لیٹس کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ایک تو ایک سیاسی کردار جو ہیں آٹکل اچھائے ہوئے ہیں دو سیاسی کردار ایک حکومت کی طرف سے ایک اپوزیشن کی طرف سے شیخ رشید صاحب اور تلال چودری صاحب آج کل جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں ٹاپک میں ٹاپ ٹرنڈ بنے ہوئے ہیں دونوں کے بارے میں خیلی ابھی فیلال کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ فیلال میری ٹاپک سوچ اور ہے لیکن آخر میں کوشش کروں گا پروگرام کے آخر میں ان دونوں کا ذکر بھی کیا جائے شباز شریف کا بھی ذکر کیا جائے جو ملکی سیاست ہے لیکن اس طرف جو آج جو جس ٹاپک میں میں بات کروں گا وہ تھوڑا سا سیریس ہے انڈیا کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کسی طرح کسی بلیک لسٹ ہو جائے فی ٹی ایف کی جتنے لسٹ ہو جائے گر جائے ختم ہو جائے کانومی تباہ ہو جائے عوام مشکلات میں آجائے لیکن وہ کیا ہے نا کہ جاکورا کس آئی ہیں مار سکے نا کوئی تو وہ کیا ہے انڈیا خود اپنے چال میں پس گیا اور پچھلے سارے عمران خان نے بھی یون میں منی لارڈرنگ کا مدہ اٹھایا تھا اور اس کے اوپر کافی سختی سے بات کیتے اور اس بار آئی سی آئی سی آئی جے اور جو ادارے ہیں جتنے مالیاتی جو منیٹرنگ فانڈ کی اوپر نظر رکھتے ہیں جس میں یو ایس ٹریزی ڈپارمنٹس فائننشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹورک جو ہے انہوں نے بھی نشاندہی کی ہے کہ انڈیا منی لارڈرنگ میں ملوث ہے اور کی باقاعدہ ناموں کی لسٹ آگئی ہے اور جو پیسے منی لارڈرنگ کے طرح ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ دوہزار بس سے دوہزار سترہ میں اور ٹاپ سیکریٹ سسپیشیس ایکٹیوٹی ریپورٹس میں یہ سارے آئے ہیں انڈیا کے سرکاری بینک سے علاوہ نیجی بینک اور وہاں پہ اگر کوئی انٹرنیشنل چین ہے کسی بینک کا وہ بھی جو ہے اس میں انوالڈ نکلے ہیں میں اگر آپ کو لسٹ بتا دوں جو بینک اس میں انوالڈ ہے انڈیا کے سٹیٹ بینک آف انڈیا پنجاب نشنل بینک یونیٹ بینک آف انڈیا ایش ڈی ایف سی بینک انڈس لینڈ بینک ایکسیس بینک آئی سی آئی سی آئی بینک کوتک مہندرہ بینک ییس بینک انڈین اوورسیز بینک کنارہ بینک بینک آف مہاراشترا کرور ویس آئیس ایک تو ان کے نام بھی بڑے جیب ہوتے ہیں تامل لینڈ سٹینڈر چارٹر انڈین اوپریشنز اس کے دو ہیں انڈین اوپریشنز الگ ہیں اور انٹرنیشنل الگ ہیں بینک آف برودہ بینک آف انڈیا الاباد بینک انڈین اوورسیز بینک انڈین بینک ڈیچوشی بینک انڈین اوپریشنز اس کے یو سی او بینک کرناٹکا بینک آر بی ایس آندھرا بینک ویجے بینک یہ سارے بینک جو ہے ان ٹرازیکشن میں شامل ہیں جہاں کوشش کر رہا ہے آہ انڈیا کہ وہ ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کو ہرا دے اور جہاں یو این میں اس دن وہ ہمارے آہ وزیراعظم صاحب کی تقریر اٹھ کے چلے گئے تھے جس میں بھی وزیراعظم نے منی لوٹرنگ کی بات کی کشمیر کی بات کی اور انڈیا کی جاریت کی بات کی انڈیا کی آہ اس کے علاوے اسلامی فوبیا کی بات کی آہ جینوسائیڈ کی بات کی کشمیر میں آہ لیکن ابھی انڈیا کی یہ جو کارکردگی سامنے آ رہی ہے دنیا کے سامنے آہ تو دنیا کیا انڈیا کے خلاف ویسے ہی ایکشن لے گی جس طرح پاکستان کو لے کے اگریسیو ہو جاتی ہے پاکستان کی اوپر مسلسل جو ہے وہ پھر پابندیہ لیکنی شروع ہو جاتی منی لوٹرنگ کے بعد یا اگر ایسے کوئی ایشو ہوتا ہے تو انڈیا کو اب دنیا کس نظر سے دیکھے گی کس طرح سے آہ اس سینیریو کو جو ہے وہ آہ جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا آہ ہماری ساتھ پروفیسر زائد ملک صاحب آہ موجود ہے ایکانومیسٹ ہے اور ایکانومیسٹ انیلسٹ بھی ہے یعنی کہ ایکانومی پر تجزیہ بھی کرتے ہیں آہ اسلام علیکم ملک صاحب آہ کیسے مزاج ہیں صاحب آپ کے آہ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں جائن بھی کیا آہ صرف جو آہ دنیا کے حالات چل رہے ہیں اگر ہم ٹیوریزم کی بات کریں کرونا کے وقت ایکانومی کی بات کریں کہ تمام ملکوں کی ایکانومی گری ہوئی ہے اس وقت پھر افغان عمل کی بات کریں کہ اس سے بھی پاکستان کی ایکانومی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے دوسری طرف ہمارے پڑوسی انڈیا جو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو لیکن اس بار جو ایک دنیا میں اس کی ذلت ہوئی ہے کہ انڈیا کی تمام بینک منی لانڈرنگ میں ملوویس پائے گئے ہیں اور تقریباً اربوں ڈالر دوہزار دس سے دوہزار سترہ میں ٹرانسفر جو ہے ہوئے ہیں بہرونی ملک اور اندرونی ملک دونوں جو ہیں وہ ٹرانسیکشنز ہوئی ہیں جب بھی کمی ملک میں ایسے منی لانڈرنگ اور ایسے کیسس آتے ہیں تو دنیا کی تمام ملک تمام ارگنیزیشنز پہ ایکشنز لے لیتی ہیں پابندیاں لگا لیتی ہیں جس طرح پاکستان پہ ہم نے دیکھا ماضی میں کافی پابندیاں لگتی رہی ہیں کیا انڈیا کو بھی اب دنیا ویسی ٹریٹ کرے گی جیسے پاکستان کو یا باقی ممالک کو کیا جاتا ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ دنیا کی ملکوں کا ایکانومک انٹرسٹ ہے انڈیا میں کیونکہ انڈیا بہت بڑی ایکانومی ہے تقریباً ڈیڑھ عرب لوگوں کی بادی ہے وہاں پہ تو کیا دیکھتے ہیں ایکانومکل سچویشن کیا ہے انڈیا کی اور ان چیزوں سے ان کی ایکانومی پہ فرق پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی ریکشن دکھائے گی یا خموش رہے گی جی جی بلکل سر بلکل سر اہا اہا ملکل میں بلکل سر کچھ بلکل سر یہ کہ یہ دوسرا ٹوپک ہے اور مہن دوسرا کوششن راپ سی 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 رلیٹڈ پوچھ آہا جی 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 جو آپ نے بات کی ریگردنگ الدیرن اکنامک سینیریوز جی ریگردنگ جی جو آہنگ دنیا جی جسے گزر رہی ہے جسے پاکستان بھی گزر رہا ہے اور پاکستان کہ یہ جو پیزل ریجیم آئی ہے جب سے آئی ہے تر جو ہے وہ ایکنومک مشکلات سے دو چاہتے ہیں اور کوئی ایسا موقع آپ کا پڑوسی ملک اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جس سے وہ ہمیں ایکنومکلی اور مزید پستی کی طرف لے جا سکے اور ہمیشہ اس نے یہ کہا یہ چاہا اب جیسے آپ نے ایپی ٹی ایس کی باری اور پاکستان کے گری لسٹ میں ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ ایک انڈیا آپ کا پڑوسی ملک اپنے ہاتھ کے ممبر میں شمال ہے 34 نمبر ہے اس کا اور وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایکنومکلی دیگریڈیشن کی طرف لے کے جائے اور آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جو شاید لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ اس اپنے ہاتھ کی وجہ سے چونکہ ابھی ہم گری لسٹ میں ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر بلیک لسٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو دیکھ بھی اپ پولیٹیکل سرمائل پاکستان ہے جس میں سینکشن پیس کرنی پر سکتی ہیں آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ پر بین ہو سکتا ہے ڈیڈ کرائیسز آپ کا سیویر ہو سکتا ہے اور بہت سی ایسی آپ کی انیمپلائیمنٹ انفلیشن یعنی کہ آپ بالکل آپ شاید جو ہے وہ سروائز کرنے کی پوزیشن میں نہ لیکن اس کے برقس آپ کا پڑوسی ملک جس نے اس سب کے اہد آپ نے یعنی کہ شاید میرے خیال سے کرپٹو کرنسی کا نام سنا ہو بلکل سر بلکل کرپٹو کرنسی بلکل کرپٹو کرنسی کی آڑ میں آ کے پاکستان کو اپیٹی ایس کے جھنجٹ میں پتا کے اور خود اس اپیٹی ایس کی مد میں کینڈ یو امیجن کہ پچھلے ایک سال کے اندر اپروکسیمیٹلی 50 بلین ڈالر کا پروفٹ صرف اور صرف کرپٹو کرنسی کی آڑ میں لیا بلکل اور آج یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر منی لانڈرن جو ہو رہی ہے وہ آپ کے پڑوسی ملک کے اندر ہو رہی ہے ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا کہ اس گمبیر سیچویشن کے اندر کوویٹ کی پوزیشن کے اندر جب پوری دنیا ایک عجید سنسنی کے اندر مقلعہ تھی رب تعالیٰ نے ہم پر اپنے کرم کیا اور نیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر اتنی مشکل نہیں ڈالی جتنی پوری دنیا کو دوچارڈ کیا اور آپ کے پڑوسی ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کی ورس سیچویشن آپ وہاں پہ اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے بلکل جیسے پرائیم منیسٹر نے بتایا چالیس منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پورے چارک اندر پورے ملک کو لوگ دن کر دیا لوگ میلوں پیتل چل کے اپنے گھروں کی طرف گئے لوگوں کا روزگار بند ہو گیا سب کچھ بند ہو گیا اور وہاں پہ لوگ فاکتہ خوشی کی نوکت کے اندر آئے لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ اس طرح کی ورس سیچویشن دیکھنے میں نہیں آئی اور اب یہ بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ایکنومک سمت بلکل صحیح کرنی ہے انمارمنٹ ڈیگریڈیشن کے اگینس پاکستان نے اپنے سپس اٹھائیں ہیں بلکل اپنے ڈیٹ ٹرائسز کو مینج کرنے کے لیے اپنی ڈیٹ ٹرائسز پالیسی کے اوپر جو ہے وہ اس کا فوکس ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ سچفیڈیز اور گورنمنٹ کے ایکسپنڈیچر کے اوپر جو بوجھ تھا اس کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس ہے ڈیفرنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیون آپ کی جو پرانی انرڈی پالیسیز بھی ان کے اوپر بھی نیگوسییشن کر کے اور نیو کانپریکٹ کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ آ رہی ہے یہ بھی گورنمنٹ کا فوکس ہے تو گورنمنٹ is in the right direction and definitely the economy is facing a lot of problems بہت سے problems economy کو دیکھنے پڑھ رہے ہیں لیکن with the passage of time or in the coming near future اگر ہماری یہ سیچویشن صحیح رہتی ہیں ہمارا دنیا کے اندر وقار بھی بلاند ہو رہا ہے ہمارے ایک positive image کو سراحہ بھی جا رہا ہے چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہو چاہے وہ money laundering کے خلاف ہو چاہے وہ environmental degradation کے خلاف ہو چاہے وہ humanity کی ہم اہنگی کی طرف قدم ہو بلکہ ہر چیز کی طرف پاکستان کوششوں کو سراحہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم آج جو مشکلات پرداشت کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس سے چھتا رہا پانے میں کامیاب ہیں ملک صاحب یہ بتائے گا کہ انڈیا کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے جس سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ گرائے جائے یا اس کی جو economy ہے اس کو ختم کیا جائے حالی وقت میں ہم نے بھی نئی قانون سازی کی ہے اپنے ملک کو جو ہے بل بھی پاس ہوا ہے پس نے دنوں فی ٹی ایف سے ہی related تاکہ ہماری economy جو ہے وہ ہمارے اوپر اور جو ہے sanctions نہ لگ سکیں اور economy جو ہے وہ تھوڑی سی grow کر جائیں taxes جو ہے نئی policies اس کے آ رہی ہیں ہماری economy تو strong ہو جائے گی ہمیں امید ہے جس طرح وزریعظم صاحب لے کے چل رہے ہیں تو دو تین سال لوگوں نے مشکل دے کے اور آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گی لیکن پروشی ممالک میں اگر ای پیل کے نام پر یا کرکٹ کے نام پر اور کرپٹو کرنسی کی بات آپ نے کہ اس کے نام پر اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پہ جو ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے دنیا میں اگر پہلی بار یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے پسلے سطح اوکے اچھا تو سر مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان کیا اس پہ اپنی policy بنا کے انڈیا کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا جس طرح انڈیا نے ہر جگہ ہماری خلاف لوبنگ کی ہے ہر جگہ ہماری خلاف آواز اٹھائی ہے جہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہاں پر بھی ہمیں گسیتنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے تو آپ کے خیال میں پاکستان کو economical کچھ ایسا کوئی set up بنانا ہے یا کوئی ایسی policy بنانا ہے جس میں انڈیا کے انسان کالے کردوتوں سے پردہ اٹھائے جا سکے جیسے ہم نے کشمیر جیسے رہا ان کے اپنے کالستان تامل کے اندر جو issues چل رہے ہیں اس میں ہم نے پردہ اٹھائے سے اس میں اس سے بھی پردہ اٹھا دیا جائے جی بلکل بلکل یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ہوتی بھی نظر بھی آ رہی ہے دیکھیں foreign policy کسی بھی ملک کے لیے بہت importance رہتی ہے اور foreign policy policy کے اندر آپ کا چپ تک ایک مدلل قسم کا spokesman نہ ہو اور وہ اپنے point of view کو effectively world کے سامنے پیش نہ کر سکے تو چاہے آپ کی نیت بہت اچھی بھی ہو لیکن باہر دنیا کی نظر کے اندر آپ کی وہ کوششیں جو ہے ان کو highlight نہیں کیا جا سکتا اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ ضرورت ہے بلکل اس چیز کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر افترن امپورٹن فورم کے ہو پر جیسے آپ ابھی جو ان کے اندر جو پرائم منسٹر کا کتاب سنا دیکھیں کہ اس کو اردو زبان کے اندر اس کے علاوہ ارابک کے اندر ترکش کے اندر جو ہے وہ ترانسلیٹ کیا جائے گا اور ان کنٹریز کے اندر ارابک ورلڈ کے اندر مسلم ورلڈ ہے وہاں پہ پاکستان کو پہلے بھی دیکھا جاتا تھا لیکن اب مزید مسلم ورلڈ کی نظریں پاکستان کے اوپر آگئی ہیں جو دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ بھائی اصل ریالیٹی یہ چیز ہے اور انڈیا چونکہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے کبھی کوئی قصر چھوڑ نہیں سکتا اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا ایک دوغلی قوم ہے ایک سازشی قوم ہے اور وہ کوئی موقع ہاتھ پہ نہیں جانے دیتے جب جب پاکستان کو ملائن کرنے میں اپنا کردار ادھانا کرنے لہٰذا دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہے دنیا کو پاکستان کا ایک امیج دکھانا بہت ضروری ہے بھائی جو اگر کسی نے ہمینیٹی کی اچھی مثالیں دیکھنی ہیں تو وہ پاکستان سے آکے دیکھیں مہمان نوازی اگر کسی ہمارے پاس ہر قسم کا موسم موجود ہے ہمارے پاس ہر قسم کا علاقہ موجود ہے ہمارے پاس سمندر موجود ہمارے پاس جریع موجود ہیں ہمارے پاس بہت پوٹ انشل ہے کہ ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو مول کر سکیں اور اس چیز کے اندر میں آپ کو صرف اور صرف ہم فورن پولیسی اور صرف گورنمنٹ کا نہیں اس چیز کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ now we are living in a globe that is a global world and all the global world is actually connected majorly through social media. Social media. دیکھیں بلوگ ہیں social medias ہیں اس کے علاوہ different google کے pages ہیں اور search engines ہیں یہ اب ہماری جوت کو بھی بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو بھی بہت آنے کی ضرورت ہے آگے کہ وہ ایسے بلوگ بنائیں اپنے جس کے اندر کو argumentatively پاکستان کا ایک bright image لے کے آئیں اور جو rest of the world ہے خاص کر ہمارا جو ایک درینہ دشمن ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو پسپائی کی طرف پاکستان نے دی کوشش دی ہے اس کا true image world کے سامنے لے کے آئیں لیکن وہ لڑائی کے اس تناظر میں نہ ہو وہ argument کی base میں ہو وہ truth کی base کے اوپر ہو وہ knowledge کی base کے اوپر ہو اور آپ اپنے پاکستان کے مختلف علاقوں کے بلوگ بنائیں آپ لوگوں کی اپنے جو ہے وہ traditions دکھائیں اپنے customs دکھائیں پاکستان is full of traditions پاکستان is full of customs پاکستان has lot of cultures جو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک ہیرے جیسا ملک ہے جہاں پہ ہر قسم کا potential موجود ہے اور جو اس کے دشمن پسے پردہ اس کے خلاف جو دنیا کو ایک image دکھاتے رہتے ہیں actually وہ بالکل اُس کے برق ایک منفی image ہے آہ رزائد صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ true image تو true image تو اب دنیا خود دکھانے لگی ہے آہ آہ باقی دنیا کے ممالک دکھانے لگی ہے پاکستان کی جس طرح آج champion of nature کا خطاب ملا ہے پاکستان کو بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور میں تو کریٹ دونگا پرسنلی عمران خان صاحب کو جنہوں نے billion tree tsunami کا جو project start کیا جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اب چائنا بھی جو ہے وہ billion tree کے نام سے اپنا ایک project start کر رہا ہے UN میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے تو میں نے خیال میں وہ بھی عمران خان کا vision ہی لے رہے ہیں ہم سے لیکن سر ابھی اپنی youth کی بات کی انڈیا 90% آئی ٹی services دے رہا ہے پوری دنیا کو یہاں بیٹے بیٹے call centers کے through اور آئی ٹی یعنی کہ ایک proxy میکونگا کے لینڈ بن چکا ہے آئی ٹی services کے لیے تو ہماری youth کو ایسی جس طرح آپ economy کو کافی deeply دیکھتے ہیں پاکستان کی economy میں آئی ٹی کا جو میکونگا کے contribution ہے وہ بہت زیادہ ہمیں کم نظر آتا ہے institutes بھی ہیں universities بھی ہیں ایسے کیا کرنا چاہیے کہ ہماری youth جو ہیں وہ اپنی economy start کرنے کے لیے آئی ٹی اور جتنے ہماری technology سے related services ہے جس پیس وقت دنیا چل رہی ہے global village کی بات آپ نے کی جو یہ جو engines ہیں جو یہ applications ہیں موبائلز ہیں یہ سب ان technologies ان سوچ کے through آئی ٹی چلتی ہے جنہیں ہم آئی ٹی کہتے ہیں یا technology کہتے ہیں انڈیا 90% دے رہا ہے پوری دنیا کو ہم کیا دے رہے ہیں سر ہمیں ایسا کیا کر میں چاہیے کہ ہم بھی اس میں تھوڑا اب آگے آئے اور مات دے سے کہ انڈیا کو ان ٹیزوں میں جن چیزوں کی طرف ہوں وہ ہمیں مار رہی ہیں جی that's a very good and very important question جو آپ نے پوچھا ہے اور جب ہی ہم آئی ٹی یا اس سے related یا technology کی بات کریں گے تو ہمیں یہ فلکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان پچھلے چھتی سالوں سے وہی ایک اسی پٹی بوسیدہ education policy لے کے چل رہا ہے exactly جس کے under rectalization کے علاوہ اور کچھ نہیں صرف مارکس لینے کی دور ہے کہ کس کے کتنے number آگے بس جب تک آپ اپنے ملک کی education policy کو ایک creative education policy کی طرف نہیں لے کے جاتے تو پھر یہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں جو آپ نے ابھی خود بیان کر دیا لیکن they write pro size اس government نے ایک ایسا initiative لیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ قوم کو معلوم ہے یا نہیں ہے یا آپ کو معلوم یا نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک new education policy اس government نے اس کی suggestions launch کر دی ہیں and i hope کہ وہ اس کا build جو ہے وہ pass بھی ہو جائے اس education policy کے through جب ایک جیسا نساب تعلیم rectalization culture سے آپ نکل ایک creativity کی طرف جائیں گے تو پھر definitely آپ innovative بھی ہوں گے آپ کے اندر specialization بھی آئیں گی اور آپ efficient بھی ہوں گے ڈیا کا education system اور پاکستان کے education system میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے وہاں کا education system information based ہے informative ہے creativity ہے knowledge based ہے لہٰذا وہاں کے جو graduates ہیں وہ جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ prefer کرتے ہیں کہ ہم innovative ideas لے کے آئیں اور ہم self employment کی طرف نہیں لیکن اس کے برعکس اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر very few of the graduates prefer self employment زیادہ تر graduate prefer کرتے ہیں کہ ہم jobs کی طرف جائیں jobs کے طرف ہوں self employment کی طرف نہ جائیں ہم creativity کی طرف نہ جائیں ہم innovation کی طرف نہ جائیں لہٰذا جب آپ کی self employment نہیں ہوگی جب innovation نہیں ہوگی تو definitely آپ کی جو production ہے وہ اس کا share international market کے اندر وہ نہیں ہو سکتا بنسبت ان ممالک کے جہاں پہ self employment کا ratio بہت زیادہ ہو لہٰذا ہمیں اب ایک education system کے through ایک transformation mechanism یہ develop کرنے کی ضرورت تھی پچھلے چھتیس چالیس سالوں سے تو اب کی اس government نے یہ step دیا ہے جس کی وجہ سے اب in the future آج سے آنے والے کچھ وقتوں میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمار ہم technology کے اندر بھی it کے اندر بھی research and innovation innovation کے اندر بھی ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے اور اس کے اندر میں ایک اور چیز جو میں شامل کرنا سا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک چیز جو لیک کر رہی ہے وہ یہ لیک کر رہی ہے کہ academia industry linkage بہت کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی industry کوئی project launch کرتی ہے یا even government کوئی development project launch کرتی ہے اب ہر university کے اندر office of research and innovation and commercialization کے تفاتر موجود ہیں اور وہ compulsory ہیں even universities کے اندر اگر ہم جو project launch کرنے جا رہے ہیں اگر اس کی feasibility اس کی جو ہے profitability کے لیے ایک research project کے طور پہ universities کے حوالے کرویں تو وہاں سے ہمیں اچھے ideas مل سکتے ہیں یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک academia industry linkage کو ہم ایک بڑے پیمانے کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے اگر پھر وہی بات ہے کہ ہم innovation کی طرف نہیں جا کرتے جہاں پر میں ایک چیز کہنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ریڈر کے لیے سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ foresightedness کا مالک ہو اور مجھے یہ کہنے میں بالکل جو ہے وہ کباہت نہیں ہے کہ خان صاحب نے بہت سے ایسے decisions لیے ہیں جو بہت foresighted کے حامل ہیں foresightedness کے حامل ہیں جیسے آپ نے tsunami کی جو ہے وہ بات کی اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کو شامل کرتا جاؤں کہ کچھ پاکستان نے کہ کچھ objectives جو ہیں وہ اپنے timeline سے پہلے achieve کر لیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ champion of climate کا جو title ہے وہ پاکستان کے سارے آیا ہے تو ایک اور foresightedness تھی کہ climate degradation سے اگر بچنا ہے تو ہمیں massive plantation کی طرف جانا ہے اور وہ ہم گئے اور دنیا میں پاکستان ایک environment friendly ملک کے طور کے اوپر اوپر کے سامن جایا صحیح تو focus ہے وہ uniform education policy کی طرف ہے کہ پورے ملک کے اندر irrespective of any class defenses آپ ایک uniform policy لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے میں یعنی کہ کہوں کہ class defenses میں بھی کمی آئے گی equal opportunities بھی آئیں گی اور ساتھ ساتھ ہم innovation کی طرف بھی جائیں گے اور جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو definitely economic prosperity ان سب چیزوں سے automatically خود پا خود آتی ہے لہٰذا آج سے کچھ عرصے کے بعد اگر ہماری policies بلکل صحیح سمس کے اندر ہوئیں تو انشاءاللہ کوئی طاقت پاکستان کو economic insider بننے سے نہیں روپ سکتے بہت بہت شکریہ زائد صاحب ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جائن کیا اور زبردست قسم کا تجزیہ دیا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا زائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر تھے اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی لیکن اس کو میں ٹوڑا سا continue کروں کہ انڈیا کو ہر جگہ شکست کی کانی پر رہی ہے پچھلے دنوں جب ورچول سپیچ ہوئی پرائم منسٹر موڈی کی انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہے تو اسی وقت نیو یارک میں ہی کشمیریوں سکھوں اور پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں احتجاج بھی کیا یعنی کہ ورچول حتاب کے دوران بھی لوگ سڑکوں پر نکلا اور موڈی کی سپیٹ کے خلاف جو ہے انہوں نے احتجاج کیا اس کے علاوہ انڈیا کی منی لارڈرنگ پکڑے کے باوجود کہ ان کے تنی بڑی جو ہے وہ چوری پکڑے گئے اس کے باوجود جو اس کے باوجود ان کی جو ہے وہ شیطانیوں سے باز نہیں آ رہے اور آج دوبارہ انڈیا میں ایک اور مسجد ہے شاہی عید گاہ وہ میرے خیال میں آگرہ سے ڈیٹھ سو کلی میٹر دور ہے دور ہے وہاں پر آپ وہ مندر بنانے کے لیے جو ہے وہ عدالت کے پاس پہنچ گئی تو جینوسائٹ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو تاریخی امارات ہے جو کہ ایک مسلم آرکیٹیکچر سے ہماری ہیسٹری ہے وہاں پر اس کو وہ ختم کرنے پر وہ تلے گا پتہ نہیں اس میں ان کو کیا فائدہ ہے لیکن یہ ایک انسانی حقوق کے علاوہ جو ہے آرکیالوجسٹ آرکیالوجی اور ہیسٹری کے بھی آگینسٹ ہے کہ آپ ہیسٹری کی چیزوں کو اس طرح ڈسٹروائی کر رہے ہیں اب آتے ہیں پاکستان کی طرف ملکی حالات کی طرف ہمارے جو ہیں ملک میں آج کل دو لوگ بہت زیادہ فیمس ہیں ایک کا نام ہے شیخ رشید اور ایک کا نام ہے تلال چودری شیخ رشید صاحب کے ساتھ کے بارے میں پرسینے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ان کی باتیں مجھے بڑی بے تکی لگ رہی ہے تلال صاحب کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے یہ ہو کیا رہا ہے بڑی کیوٹ سے بننے ہیں رزگلے سے ان کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے تو فیلہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آگے اس رزگلے کا ذائقہ چکتے ہیں خبر کیا ہے کیا حبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کر کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے کیا خبر ڈیسٹ پر بیٹھ کر بن سکتی ہے کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے کیا خبر دردر خواری اور پٹکنے سے حاصل ہوتی ہے کیا خبر ریسرچ انویسٹگیشن اور کھوچ کا سمر ہوتی ہے کیا خبر مائیک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویر کیا خبر ایوانوں سے نکلتی ہے یا کیا واقعانوں سے خبر ایک سلیکہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں خبر کیا ہے کیا حبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کر کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے کیا خبر ڈیسٹ پر بیٹھ کر بن سکتی ہے کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے کیا خبر دردر خواری اور پٹکنے سے حاصل ہوتی ہے کیا خبر ریسرچ انویسٹگیشن اور کھوچ کا سمر ہوتی ہے کیا خبر مائیک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویر کیا خبر ایوانوں سے نکلتی ہے یا کیا واقعانوں سے خبر ایک سلیکہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں موسیقی 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 بات پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو ایک اور شکست ملے ہوئی ہے کہ کئی سالوں سے انڈیا افغانستان قوم سے دور رکھے ہوئے تھے کافی عرصے سے وہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جو انہوں نے نیریٹیو بل کیا پاکستان کے خلاف اس کی وجہ سے ہمارے ویزیڈز اور جو ہمارے ایک دو طرفہ تعلقات تھے اس میں کافی زیادہ تلخی نظر آتی ہے سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ افغان بھائی ہمارے خلاف کافی زیادہ سخت کمنٹس اور خیالات جو ہیں وہ رکھتے لیکن اب جو کہ افغان عمل کا امن عمل کا جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے تربان کے ساتھ ان کو مذاکرات بھی جاری ہیں اور اس میں پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا اس سلسلے میں اب جو ہے افغانستان کو احساس ہو رہے شاید کہ پاکستان کی موجود اور پاکستان کی جو وہ رضا مندی ہے خوشی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے ان کو جو ہے ضرور روپ میں لینا چاہیے اور اسی سلسلے میں کل یعنی کہ ٹائس تاریخ کو ٹائس ستمبر کو عبداللہ عبداللہ جو کہ وہاں کے سیکیورٹی کونسل کے مرخیان میں چیئرمین ہے پہلے تو وہاں پر وائس پریزیڈنٹ کہا جاتا تھا لیکن سلامتی کونسل کے چیئرمین ہے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ وہ جو ہے کل وزٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ اور اس ملاقات میں وہ جو ہے عبداللہ خان صدر عاصف علی زرداری اور چیرمن سینٹ اور سپیکر کونسل سے بھی ملاقاتیں کریں گے افغان امن عمل کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور تجارت ہر چیز پہ جو ہے بات ہوگی تو افغانستان جو ابھی دوبارہ ہم سے رابطہ بہال کر رہا ہے دوبارہ جو ہے ایک آغاز ہو رہا ہے دوستی کا انڈیا کو وہ بھی ایک شکست ہوئے تو انڈیا میرے خیال میں یہ جو دوہزار بیس کا سال انڈیا کے لئے کافی برا جا رہا ہے اچھا اب بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک چہیت ہے سیاست دان کے جن کا نام ہے تلال چودری صاحب پچھلے حکومت پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آئے میڈیا کو کافی اچھی طریق سنن ہنڈل کیا پانا مارکیسز کے دوران مریم اورنگزیب اور تلال چودری واحد دو ایسے نون اور اس وقت کے اپوزیشن کے تمام الزامات کی برپور طریقے سے جوابات دے رہی لیکن پچھلے دو دن سے تلال چودری صاحب خود کافی زیادہ جو ہے وہ ایک اس میں کہیں گے کہ دلدل میں پسے وار و دلدل یہ ہے کہ ان کی اوپر کافی زیادہ الزامات اس وقت لگا رہی ہیں حکومتی وزرابی اور کچھ عوام بھی جو سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ عبال جو ہے مچا ہے رہے لیکن اصل ماجرہ کیا ہے کیا سچ میں کوئی ایسی حراسمنٹ کیسز ہوئی ہیں کیونکہ آرٹکل ویسی بھی حراسمنٹ کے نام پہ آپ کافی زیادہ منپلیشن کر سکتے ہیں آپ کافی زیادہ اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ ریونج جو ہے آپ لے سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی اعظام لگا سکتے ہیں لیکن تلال چودری کی ساتھ کیا باکیا ہوا ہے کیا ان کی طرف سے کچھ کہا گیا یا نہیں یہاں بھی تکثیر ہوائی باتیں ہی ہیں ہماری صاحب ٹیلیفونک لائن پر موجود ہے آسیم نواز عباج صاحب سیاسی تذیعہ کار ہے اور کافی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان مسلم نکڈون کے ایکٹیوٹیز پر اور ان کے جتنے بھی سیز ہوتے ہیں کیسز ہوتے ہیں ان کو بہت گہری سے گہرے نظر سے وہ جو ہے دیکھتے ہیں اپنے اسلام علیکم آسیم صاحب جی وارگم صاحب کیسے مزاج ہیں آسیم بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو تلال چودری صاحب کا سینہ جو میڈیا نے آج کا سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور شیخ رشید صاحب اور تلال چودری صاحب دونوں کے جو نیوزیں بلکل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دونوں آج کل میڈیا میں چاہے شیخ رشید صاحب اپنے بہنات کی وجہ سے اور تلال صاحب کے پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ تنظیم سازی کرنے کے بہانے کسی خاتون امنک سے ملنے گئے تھے کہ کیا وہ اثر وہاں ان کے بھائیوں نے ان کو مارایا گھر میں مارا یہ سلسلہ کیا ہے فیاض الحسن چوہان کے بیانات بھی آ رہے ہیں بڑے عجیب قسم کے باقی وزراء کے بھی آ رہے ہیں پاکستان مسلم نیگ پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تیریکن صاحب وہ کافی مزاق اڑا رہی ہے اس چیز کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ماجرہ کیا ہے آپ کو اپنے ریسورسز سے کچھ پتا چلا ہو کوئی آپ کو کلیئر کوئی سینیریو پیش کر دیں پلیز ریحان صاحب سب سے تاری بات تو یہ کہ آپ نے پاکستانی میڈیا کے ذکر کی پاکستانی میڈیا انفورچنیٹری ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کو دھولتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں اور اس کو ہائپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اگر ہم تلال چوڑری صاحب والے مامنے کی بات کریں تو اس حاملے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ اگر تلال چوڑری صاحب کو مرضی الزام ٹھہرائے جائے یا پھر جو آئیشہ صاحبہ ہیں ایمینے ہیں وہ بھی حکم قومی اسمبلی ہیں ان کو کوئی الزام دیا جائے میرے خیال سے یہ قبل از وقت ہے آج بلکہ اس حوالے سے جو ایس ایس پی پیسلہ باہد انہوں نے ایک ایفیکس فائنڈنگ کمیٹی بھی بلکہ بلکہ جو کہ دونوں پارٹیز کا بیان اس حوالے سے ریکارڈ کریں گی اور کچھ جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے بعد اس پر تفسرہ کیا جا سکتا ہے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے پر کلال چوڑری صاحب کو اور جو ممبر قومی اسمبلی ہیں آئیشہ صاحبہ ان کو بھی تھوڑا سا رسپونسبلی بیہیو کرنے کی سندات سے ضرورت ہے کہ ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اس معاملے کی جو بھی جو شیئر کریں کیونکہ اس میں جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی ان کے بارے میں ان دونوں کیونکہ دونوں محمدز ممبران ہیں قومی اسمبلی ایک سابق سٹیٹ میسٹر بھی ہیں اور ایک قومی اسمبلی کی ممبر ہیں تو ان دونوں کے اوپر جو ازام لگ رہے ہیں گو کہ خلال چاہتی چوڑری صاحب کے اوپر زیادہ لگ رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ بین سینئر پولیٹیشن یا بین ممبر آف پولیٹیکل پارٹی ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی پوزیشن واضح کریں ہاں اس کے بعد اگر کوئی طلال چوڑری صاحب یا پھر ان کے اوپر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر میرے خاصے تبصرہ کرنا جائز ہوگا جہاں تک بات رہی کہ اپوزیشن اس معاملے کو کس طریقے پر چل رہی ہے اور قیادر لگن چوہان صاحب کی آپ نے مثال دیا ہے میرے خاصے ہر سیاسی جماعت کے اندر یہ مارا علمیہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے اندر کچھ مسخرے قسم کے میں سوری ٹو سے لیکن یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے معاملات کو دونتے رہتے ہیں اور اس میں سیاست اس پر سیاست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہاں اگر اس کے بعد اگر کچھ جو دیٹیل سامنے آتی ہیں اس کی بیس پر اگر آپ اپنے سامنے وہ تحقیقات رکھ کے اگر کوئی بات کریں گے تو پھر میرے خاصے وہ زیادہ مناسب ہوگا اچھا عاصف صاحب بتائی گا کہ جو ایمینے ہیں جو خاتون ایمینے ہیں ان کا فوراً اسلامباد آ جانا پولیس کو بیان نہ دینا اپنا سٹیٹمنٹ نہ ریکارڈ کروانا تلال چودوی صاحب کی بھی خاموشی اور جو پاکستان مسلملی کے قائدین ہیں جو مشرعان ہیں شباہ شریف صاحب مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی ابھی تک ان کو کوئی انسٹرکشنز وغیرہ نہیں دی کہ اس معاملے کو نپٹائے جائے یا کیا سین ہے معاملہ اندرونی ہے ایک ہی پارٹی کا ہے ایک ہی پارٹی میں اگر یہ سین ہوتا ہے اگر اس طرح کوئی بات نکلتی ہے حراؤسمنٹ وغیرہ کی تو مسلملیک میں ان کیسے ٹیکل کرے گی کیا وہ ایک مثال میں اگین وہی کہوں گا جو دونوں کی خاموشی ہے وہ دونوں کے لیے نقصان دے ہیں پارٹی کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور ہمارا جو ایک کلچر ہے اس کے لیے بھی نقصان دے ہیں کہ اگر واقعی میں کوئی ایسے انٹینشن تھی سلال چودری صاحب کی حراؤسمنٹ والی تو یہ میرے خاصے بہت شرمناک بات ہوگی نہ صرف سلال چودری صاحب کے لیے بلکہ بین پلٹیکل پارٹی اور بین سسائیٹی سب کے لیے بڑی شرمناک بات ہوگی کیونکہ عام سٹیزن نہیں ہیں وہ دونوں ایک کومیسن ریپریزنٹیٹیوز ہے بلکہ اس لیے دونوں کی خاموشی اس وقت وہ میرے خاص سے کسی کے فائدہ میں نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اپنی خاموشی کو توڑ کے جو بھی حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں بہت بہت شکریہ عاصم صاحب اپنے قیمتی وقت دیا اور بہت زبردست قسم کی بات بھی کی کہ اب تک جب تک کوئی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ کچھ نہیں کہتی فیلال کوئی بات کرنا ویسی بھی مناسب نہیں ہے میڈیا کو بھی تھوڑا سا رسپونسبل بیہیور جو ہے وہ رکھنا چاہیے شیخ رشید صاحب پوچھ رہے ہیں جواب میں رانہ صنع اللہ صاحب سوالات پوچھ رہے ہیں تو وہ دونوں ماشاءاللہ سے اچھے خاصے بڑے سیاست دان ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے تو وہ ان کو چاہیے کہ تھوڑے سا رسپونسبل جو ہے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی اوپر اگر شیخ رشید صاحب کی ریلوے منسٹری ہے تو قائلی اور ریلوے کی اوپر تھوڑا سا اب سندھ کے ساتھ ان کے معاملات خراب چل رہے ہیں کہ ٹھیک چل رہے ہیں سرکول اور ریلوے کو لے کے جو وہاں پر جو لوگوں نے آبادیاں بنائی ہیں اس کو ذرا سالف کریں اس کے اوپر دیان دیں چھوڑیں آپ اس کے علاوہ رانہ صنع اللہ صاحب جو اپنے کاموں پر اپنے خلقے پر جو ہے تھوڑا سا دیان دے دیں میرے بلویس صاحب بار بار مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ میں پینسل نیچے رکھوں کیونکہ وہ کروم ہے میں کٹ رہا ہے میرے خیال میں نیکس سامنے پین گرین کلر کی کوئی چیز نہیں رکھیں گے خیر اس کے علاوہ ہماری جو سیاسی حالات ہیں پاکستان کے اس میں جو اپوزیشن ہے اور جو ایک پاکستان ڈیمکریٹک مومن بنی ہے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے کوئی ماہ میں کوئی مومن نظر نہیں آ رہی ہے فضل رحمان صاحب سنا ہے کافی نراز نراز نظر آ رہے ہیں پی 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 سے مسلم نیک نون جو ہے وہ اپنے شاید کچھ مقاصد مفادات کے طور پر جو ہے اپنی چل رہی ہے لیکن بات چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کے اور گرفتاری کے حوالے سے کہ ان کی اور جو گلگت بلدستان کے الیکشن میں جو اس سے پہلے ان کی گرفتاری اور گلگت بلدستان کے الیکشن پر اثر انداز ہونا ہے یہ کیا ماجرہ ہے اس کے اوپر بھی تب بھی بات ہو سکی کہ جب ماجرہ کلے گا یا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوگی کچھ کہنا جو ہے وہ بلکل مناسب نہیں ہو لیکن ہماری دعای ہے کہ جو بھی چل رہا ہے اپی سی میں یا حکومت میں سب سیٹ ہو بس عوام کو فائدہ ہو جو یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ نیچے آ جائیں گے وہ اپوزیشن لاتی ہے حکومت لاتی ہے عوام کو چاہیے صرف پھل سستے دوائیاں سستی پٹرول سستہ جو کہ اپوزیشن کے باتوں سے یا حکومت کی تیروں سے اور ان کے بیان بازیوں سے نہیں ہوگا تو کام کرنے سے ہوگا اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویک جمعہ کے دن دوبارہ آپ کے ساتھ پروگرام ہوگی دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوگی پروگرام تو بلکل نہیں ہوگا پروگرام آپ کو پیش کروں گا میں دلیل کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ خبر کیا ہے کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کر کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے کیا خبر ڈیسٹ پر بیٹھ کر بن سکتی ہے کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے کیا خبر دردر خواری اور پٹکنے سے حاصل ہوتی ہے کیا خبر ریسرچ انویسٹگیشن اور کھوج کا سمر ہوتی ہے کیا خبر مائک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویر کیا خبر ایوانوں سے نکلتی ہے یا کیا واقعانوں سے خبر ایک سلیکہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں موسیقی 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 نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا کرس فرس اور مرس خبر کیا ہے؟ کیا حبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے؟ یا محض سچائی کے ساتھ پیان کر؟ کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ کیا خبر ڈیسٹ پر بیٹھ کر بن سکتی ہے؟ کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے؟ یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے؟ کیا خبر دردر خواری اور پٹکنے سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خبر ریسرچ انویسٹگیشن اور خوچ کا سمر ہوتی ہے؟ کیا خبر مائک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے؟ خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حاصل